آج ہم بات کرنے والے ہیں بوٹ لیلی کے بارے میں بہت ہی سندر یہ چھوٹا سا پلانٹ ہوتا ہے اس کی ہائٹ جادہ نہیں ہوتی ہے اسے آپ پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں بڑے سائز کے پوٹ میں لگائیے اور اگر آپ جمین میں لگاتے ہیں تو یہ ایز اپ فیلر کام کرتا ہے آپ اسے لگا دیجئے اور یہ آٹومیٹک بڑھتا رہتا ہے اس کی لیف بہت ہی اچھی ہوتی ہے تھیک ہوتی ہے اس میں وارٹر ہوتا ہے لیف کے اندر اور یہ گرین اور پرپل کلر کی ہوتی ہے تو دیکھئے آپ اس طریقے سے اس کے سائٹ سے چھوٹے چھوٹے اس کے جو ہیں پلانٹس جو پپ نکلتے رہتے ہیں اور اس کے سٹم جو ہیں ہر سٹم میں تین جو ہیں لیف نکلتی ہیں اور اسے اگر آپ اس کو ڈیوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسے توڑ کر آپ سمپل ہی جو ہے مٹی میں گارڈن سوائل میں اس کو جو ہے دبا دیجئے اور تھوڑے دن میں وہ آپ کے لئے ایک پلانٹ تیار کر دے گا دیکھئے اس طرف جو لگے ہوئے ہیں یہ ہماری چھوٹی بوٹ لیلی ہیں کیونکہ ان کو ہم نے ابھی ابھی پرانے والے ہمارے پلانٹس میں سے نکال کر ان کو یہاں پر لگایا ہے اور کافی ساری بہت زیادہ چھوٹی ہیں کیونکہ ان کو ہم نے بلکل ہی نیو ابھی پلانٹ کیا ہے یہ اس طریقے سے ہمارے پاس دو پلانٹ تھے جب ہم نے نکالا تو ایک پلانٹ کو جب ہم نے پوٹ سے نکالا تو اس میں سے کم سے کم سو دو سو پلانٹ نکلے جن سے ہم نے اس طریقے سے ہمارے پانٹ کے سائٹ میں جگے کھالی تھی اس کو ہم نے فیل کر دیا اور بدینہ منت یہ خود میں ہی اتنے زیادہ بڑے ایک دم پلانٹ کی طرح ہو گئے ہیں بوکے کی طرح ہو گئے ہیں یہ دیکھئے یہ جو پوٹ تھا اس میں ہی یہ لگے ہوئے تھے ہم نے ان سے ہی نکال کے انہیں وہاں پر پلیس کیا ہوا ہے ایک جو میں نے اس میں لگا ہوا چھوڑ دیا تھا اس سے دیکھئے کتنے سارے سٹیم نکلے ہوئے ہیں اس کو لگانا بلکل ہی آسان ہے یہ جو اس کو آپ پکڑ کر اگر توڑیں گے تو آپ کو ایک جو ہے تین لیف کے ساتھ ایک سٹیم ہاتھ میں ہا جائے گا اور اسے آپ لگا لیجئے یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اس میں جب یہ بہت سالوں کا گروہ ہو جاتا ہے تب اس میں بوٹ شیپ کا ایک جو ہے اس کا فلاور آتا ہے اس لیے اس کا نام جو ہے بوٹ لیلی رکھا گیا ہے بات کرتے ہیں اس کی وارٹرنگ اور مٹی کے بارے میں تو بتا دوں کہ یہ کوئی بھی سادھارن گارڈن سوائل میں آرام سے اگ جاتا ہے بس اس کا ڈرینیج سسٹم جو ہے بہت اچھا ہونا چاہیے اس پلانٹ کو زیادہ وارٹر کی ضرورت نہیں ہے جو ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ اس میں پندرہ دن میں پانی ڈالنا چاہیے پر میرے جو پلانٹ ہیں اس میں میں مہینے میں ایک بار پانی ڈالتی ہوں اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ مہینے بھر اسی طریقے سے ہوتا ہے رہی بات فرٹیلائزر کی تو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں فرٹیلائزر بھی ڈالنا چاہیے پر میں اپنے پلانٹ میں کچھ نہیں ڈالتی ہوں صرف یہ گارڈن سوائل ہے اور میں اس میں وارٹر ڈالتی ہوں اور کبھی کبھی جب مٹی کم ہو جاتی ہے تو ہم واپس سے اس میں مٹی ڈالتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ انڈور پلانٹ ہے یا آؤٹڈور پلانٹ ہے تو دیکھیں یہ دونوں طرح کا پلانٹ ہے پر یہ آؤٹڈور میں جیادہ اچھا آؤٹ پٹ دیتا ہے اس کی لیف جو اوپر کی طرف کھڑی ہوئی ہیں ان میں بہت اچھا کلر ہے یہ صرف جیادہ گرمی اور ہمیڈیٹی سے اس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے اگر آپ اسے گھر میں لگا لیں گے تو ان کی لیف میں اتنا کلر نہیں دیکھے گا وہ اپنی لیف میں بہت جیادہ پانی سٹور کر لیتا ہے وہ ایسی کھڑی بھی نہیں ہوتی ہیں وہ لیف جو ہے لیٹی ہوئی سی رہتی ہیں تو اس طرح کا اگر آپ کو سندر بکے کی طرح دکھ نے والا اگر اس پلانٹ کو بنانا ہے تو اسے آپ ڈائریک سن لائٹ اور اسے ہائی جو ہیمیڈیٹی کا واتورن ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے پانی کو یہ زیادہ لائک نہیں کرتا ہے تو چلیے دوستو ملتے ہیں کسی اور اچھے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت اپنا خیال رکھئے ملتے